جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں موسم بدلتے ہی بچے ہو یا پھر بڑے سبھی کو سردی خانسی جکام بخار کی شکایت ہونے لگتی ہے ایسے میں اگر ہم دوائیاں لیتے ہیں ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا ہے جیسے ہی موسم بدلتا ہے موسم بدلنے پر کبھی کبھی آپ تھنڈا گرم کچھ ایسی چیزیں ایک ساتھ لے لیتے ہیں یا پھر آپ کوئی اویلی چیزیں کھا کر اس کے اوپر تھنڈا پانی پی لیتے ہیں جیسے کولڈن بغیرہ تو اس سے آپ کا گلہ پکڑ جاتا ہے گلہ جام ہو جاتا ہے یا تیز سردی کی وجہ سے صبح شام آپ کو اچانک سے سردی لگتی ہے گرم تھنڈے کپڑے آپ اچانک سے پہنتے ہیں اتارتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کو سردی گرمی ہو جاتی جس سے آپ کو سردی خانسی جکام بخار سربھاری بھاری اور بھی ناجانے کئی طریقے کی پریشانیاں ہونے لگتی ہیں تو آج یہاں پہ جو میں آپ کے لیے کھاڑا بنا کر تیار کروں گی گھر کے سمان سے بنا سکتے ہیں بچے ہو یا پھر بڑے آپ سبھی اس کو لے سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے کسی بھی طریقے کی سردی ہے خانسی ہے جکام ہے بخار ہے آپ کو سردرد رہتا ہے گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے گلہ نہیں کھل رہا ہے آپ کا یہ کسی بھی طریقے سے گلے میں سوجنا آگئی ہے گلے میں خراشے ہوتی ہیں ہر طریقے کی پرشانی اسے پیتے ہی ٹھیک ہو جائے گی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پریز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھی گھنٹی بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیتس ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو کارا بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ہاف لیمن دو انچ کچھی حلدی کا ٹکڑا ساتھی دو چٹکی سیندہ نمک یعنی ورت والا نمک کچھی حلدی آپ کو ونٹر سیزن میں آسانی سے سبجی والے کے پاس مل جاتی ہے کچھی حلدی کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ جلدی سے ٹھیک ہونا چاہتے ہیں تو کچھی حلدی لے لیں کسی وجہ سے نہیں ہے تو پھر آپ جو کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ آپ چھوٹا آدھا چمچ لے سکتے ہیں تو چلیئے آپ اس کارے کو بناتے ہیں ایک پین لے لیتے ہیں پین میں ایک گلاس پانی دال دیں گے اور اچھے طریقے سے پہلے پانی میں اوبال آنے دیتے ہیں جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں حلدی ایک حرب ہے اس میں کافی ماترہ میں انٹی اکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ آپ کی سکن کے ساست آپ کے صحت کا بھی بھرپور خیال رکھتی ہے تو یہاں پہ میں نے حلدی کو پہلے واش کر کے رکھا ہوا تھا چھیل کر اس کو گریٹ کر لیا ہے تو ایک چمچ بھر کے ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مکس کر دیتے ہیں سلو گیس پہ ہم اس کارے کو ساپ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں دو چھٹکی نمک ڈال دیں گے حلدی جو ہے یہ آپ کے گلے میں ہونے والی خراش کو ٹھیک کرے گی سوجن کو ٹھیک کرے گی سافر ترنت آپ کی کیسی بھی پرانی سے پرانی خانسی ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے میں یہ ہیلپ کرے گی آپ کو کسی وجہ سے سردی لگی ہے جکام رہتا ہے ناک سے پانی بہتا ہے آپ کے شریر میں ہونے والے درد کو بھی ختم کرے گی ہر طریقے اسے آپ کے گلے کی بیماری ہو چاہے سردی آپ کو لگ گئی ہے اس کی وجہ سے جکام کی وجہ سے کچھ بھی آپ کو پرابلم ہے تو ساری ٹھیک ہو جائے گی یہاں پہ ہم نے اسے اُبال لیا ہے آٹھ منٹ تک کے لیے گیس کو آف کر دیتے ہیں اور اسے ہم چان لیں گی سلو گیس پہ ہی کارڈا بنائیں جب بھی آپ کسی بھی طریقے کا کارڈا بنائیں بچی ہوئی ہلتی کا آپ سبزی میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے آپ ادرک ڈالتے ہیں اب یہاں پہ ہم دو چیزیں اور ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے آدھا چمچ دیسی گھی دیسی گھی ٹالنا بہت ضروری ہے اگر آپ کا گلہ خوشک سا رہتا ہے گلے میں خوشکی ہو گئی ہے تو یہ ہلتی کے ساتھ ملا کر پینے سے آپ کے گلے کی نسیں کھول دے گا گلے میں بہت جلدی آرام آئے گا ٹانسلز میں فائدہ ہوگا سوجن کم ہوگی ساتھ ہی آپ کی سردی خانسی دور ہو جائے گی جکام دور ہو جائے گا بچے بڑے سبیس کو لے سکتے ہیں ہاف لیمن یہاں پہ پورا نہیں ڈالا ہے میں نے آدھا ڈالا ہے اچھے سے ملا دیں یہ آپ کا کارہ بن کر تیار ہو گیا ہے آپ کو اسے رات کو سونے سے پہلے کھانا کھانے کے ایک گھنٹے بعد جب آپ سونے جائیں تو پانی وغیرہ پہلے ہی پی لیں اس کو پینے کے بعد پلیس پانی بلکل بھی نہ پیئیں ہو سکے تو تین سے چار گھنٹے تک اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگے تو تھوڑا ہلکا گنگنا پانی لے لیں تو اس کارے کو آپ رات کو پیئیں اگر آپ کہیں باہر جوب کرتے ہیں ٹائم نہیں ہے تو رات کو لے لیں اگر آپ گھر پہ رہتے ہیں تو دن میں صبح اور شام آپ کو اس کارے کو لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں پان سے سات سال کے تو اسے آپ ہاف کپ دے سکتے ہیں اگر آپ بڑے ہیں دس بارہ سال کے بچے ہیں پندرہ بیس سال کے ہیں اس سے بھی زیادہ ایس کے ہیں تو ایک کپ بھر کے آپ اس طریقے سے اس کارے کو دھیرے دھیرے آپ کو چائے کی طرح سپ سپ کر کر پینا ہے تو بہت جلدی آپ کے سردی خانسی جکام میں فائدہ ہوگا گلے کی ہر طریقے کی تکلیف ختم ہو جائے گی جب تک آپ لیں جب تک آپ کو پوری طریقے سے آرام نہ آ جائے بہت اچھا یہ کارا ہے ایک بار پییں گے کئی طریقے کی بیماریاں ختم ہوگی شریر میں کسی بھی طریقے کا درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا ٹانسلز کی سمسیہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی تو کیسی لگی آپ کو آز کی یہ ریمڈی تو امید کرتی ہوں ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی آز کی یہ کارے کی ریمڈی تو ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے فیملی فرنس کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں